موسیقی انڈیا میں حالی میں کانسٹیٹوشن ڈے منایا گیا اب بھارت کا کانسٹیٹوشن اتنا وائبرنٹ اتنا ہیومین ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مائنورٹی رائٹس ان انڈین کانسٹیٹوشن ہیں وہ کیا ہیں اور جب مائنورٹی کی بات ہوتی ہے تو میں جب خاص طور پر جو میرے مسلم بہن برا ہے ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ کوئی آلماسٹ ٹو ہنڈر میلین ہے تو وہ تو ایکچولی میجورٹی انڈا مائنورٹی والی بات ہے تو یہ ہے بھارت کا روح کہ اتنی بڑی بڑی میجورٹی ان مائنورٹی کو بھی وہ سپیشل ٹریٹ کرتے ہیں میری راہے میں ان کو ایکول ہی ٹریٹ کرنا چاہیے یہ ساری باتیں آج ہم پروفیسر دیدے شرمہ جی سے کریں گے اور ان کا انسائٹ لیں گے چونکہ ان کے پاس ہمیشہ بہت ہی ہائی اینڈ ریسرچ ہوتی ہے اور ہمیں سمجھانے کے لیے بہت کچھ کانٹینٹ ہوتا ہے میں روتک سے انڈین انسیچیوٹ آف مینجمنٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر دیرے شرمہ جی کا سواگت کرتا ہوں سر بہت بہت دنیواد سر مجھے یاد ہے جب دو ہزار انیس میں پرائم نیسر نینڈرہ موڈی نے دوبارہ سے اوتھ لیا تھا اب لگتا ہے یہ کہ وہ پھر سے اوتھ لیں گے جب مجھے وہ دن یاد ہے سر کہ انہوں نے کانسٹیٹویشن کو سجدہ کیا تھا اور وہ ان کی گریٹ نیس ہے ہمیشہ ہمبل انسان ہیں سر یہ بتائیے کہ کانسٹیٹویشن کے ساتھ بھارت کے رشتے جن کو ہم بھارت کی مائنورٹیز کہتے ہیں خاص طور پر جو میرے مسلم بہن بھائی ہیں میں ان کے حوالے سے ہمیشہ سوچتا ہوں کہ وہ تو مجھورٹی ان مائنورٹی ہیں سر سر ون ہنڈر ملین یا ٹو ہنڈر ملین کوئی مائنورٹی تھوڑی ہوتی ہے وہ تو اتنی بڑی مجھورٹی ہوتی ہے تو سر اس سارے معاملے کو سر آپ کیسے دیکھیں گے دیکھیں جی کہ کانسٹیٹویشن کو سمجھنے سے پہلے ہم کانسٹیٹویشن کے ریزننگ سمجھ لیتے ہیں کانسٹیٹویشن بنی کیسے تو میں تھوڑا سانہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا اگر آپ پلاو کریں جی سار پلیس پلیس تو ہمارا تیش میں نے انگریزوں کا جب راج شروع ہو گیا تو انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آ کر بسا دی ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈیا میں بیٹش کممنٹ سے منوپلی ٹریڈنگ رائٹس خریدے انہوں نے کہا کہ ہماری منوپلی یہاں پر رہ گی اور ہم جو بھی انڈیا سے ٹریڈ ہوگا اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ وہ ایک ہائیلی کرپٹ کمپنی it was a private کمپنی وہ ہائیلی کرپٹ کمپنی جب وہ یہاں پر آ گئی تو اس کمپنی کو جو بھی جو اس کے شیئر ہولڈرز تھے وہ ان کو فائدہ دے رہے تھے ان کو آگے بڑھا رہے تھے وہ شیئر ہولڈرز تھے وہ بہت سارے انفلوینچل لوگ تھے پیسہ بناتے بناتے جی ایک سمیں ایسا آ گیا جبکہ اس کمپنی نے لاز کرنا شروع کر گیا یہاں پر 1774-75 around this time اس کمپنی نے بہت میجر لاز کیا اور جب وہ میجر لاز اس لیے کیونکہ ان کا ٹی ٹریڈ امریکہ کے ساتھ تھا امریکن کالنی ان کے ہاتھ سے چلی گئی وہاں پہ ڈچ سمگل ٹی آنی شروع ہو گئی اور ان کو نقصان ہو گئی اس نقصان کی بھرپائی کے لیے کیونکہ اس میں پیسہ انویسٹڈ ہے لوگوں کو پیسہ چاہیے برٹش گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے منوپلی ٹریڈنگ رائٹس رکھو گے پرنتو ہم آپ کی گورننس کو امپروو کریں گے اور انہوں نے پہلا ایک جڑ جو ہے کونسٹیچوشن کی وہ وہاں پر بہت ہی وہ جڑ ایسے بہت ہی انہوں نے کہ انہوں نے وہاں پر ایک what was called at that time was called imperial council اس کو اس ٹائم پہ imperial council سے پہلے بھی ایک بولتے تھے میری کیا اس کو بولتے تھے council for four supreme council 1774 میں یہ supreme council اس لیے بنائی گئی کہ بھارت میں کیسے ویپار ہوتا ہے اس کے کچھ rules regulations ان چار لوگ اس کے اندر آگئے بعد میں ایک پٹ 1974 میں ایک پٹ ایکٹ آیا جس کے اندر اس کی پوپولیشن کو اس کے میمبرز کو تین تک کنٹرول کر دیا گیا but they would define what would be the method of operation in india تو یہ constitution کی جڑے بننی سی ایک طرح سے شروع ہو گیا یہ ایک structure بننا سے شروع ہو گیا کہ بھارت کو گوورن کیسے کرنا 1774 میں supreme court انہوں نے انہوں نے انہوں نے بنگال میں اپنے لیے انہوں نے establish کر دیا ان کی جو دو اور colonies تھی مدراز presidency اور Bombay presidency اس کو بھی ایک under the بنگال presidency control کر دیا بنگال presidency پرامانسی میں آگئی وہاں کا جو governor تھا اس کو governor general بنا دیا اور وہاں کے دوسرے جو ہیں جو دو provinces وہ governor بنگال اب آہستہ 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 جب جیسے جیسے corruption اس میں بڑھتی گئے ان کو انہوں نے control کرنے کے لیے اور اس کے rules اور regulations بنانے شکریہ 1857 کی کرامتی کے بعد ان کو لگا کہ یہاں حالات اور بگڑ گئے ہیں تو انہوں نے ایک indian council act of 1861 کو پاس کیا اس سے پہلی بار بھارت دیش میں انہوں نے legislative council بنائی legislative council جب بن گئی تو اس کے انڈر انہوں نے پانچ members کو appoint کیا جو کی پانچوں کے پانچوں جو secretary چھوٹی چیز اس میں ایڈ کرتی تھا کہ indian لوگ بھی جو ہے نا وہ اس میں شانت رہیں انہوں نے 45 non official members بنا دی اب 45 non official members کون ہیں یہ سارے زمیدار جگیردار یہ لوگ اس کے members بننا چکے تو اب ان کو کیسے کام کرنا ہے ان کی کیا پرکریا رہے گی کس انہوں نے ایک بڑا بہت بڑی سا سسٹم بنا دی کہ all powers جو ہیں وہ council کے پاس ہیں اور انہوں non executive members ہیں ان کو input دے سکتے ہیں اس سے کہ راجہ مہراجہ جگیردار بھی خوش کہ ہماری بات سنی جا رہی ہے پر powers جب اس میں ڈس کنٹنٹ چالو ہوئی تو انہوں نے پہلی بار انڈیا میں جڑے جو ہے ڈیویزن کی وہ ڈال لی شروع کی ان 1892 انہوں نے constituent assembly میں اس کو expand کر دیا اس کے membership 60 کر دیا اور اس میں 27 member جو ہیں وہ selected members انہوں نے ڈال دی اور پہلی بار انہوں کہا 27 میں سے 6 مسلم ہو یہاں سے minority rights کا برت شروع ہو گیا جی ان سے پوچھا جائے کہ why based on religion آپ نے سلک کیا ہونے کہ نہیں یہ minority جو ہیں نا یہاں پر جو کم تعداد میں لوگ ہیں ان کے لئے ہم سوچ رہے ہیں ان کا purpose یہ تھا کہ یہ پر division کے سیڈز بوئے جائیں انہوں نے اس کونسپٹ کو انٹریوز کر دیا اب جیسے یہ چیز آئی 1919 میں گمڑ اینڈیا ایک جب پاس ہوا پہلا پھر 1935 میں جب گمڑ اینڈیا ایک سیکنڈ ٹائم جب پاس ہوا you know all these contained elements based on religious identity and some inclusion of you know representation of Muslims یہاں تک 1946 کے جو election ہوئے جس سے کہ constituent assembly بنی جس سے کہ لیٹر آن انڈیا اور پاکستان کے دو حصے ہو گئے اس میں بھی انہوں نے ریزرویشن کر دیا for minorities they did not allow اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ بیٹن نے اپنے وہاں پر تو کبھی minorities کے لیے ریزرویشن نہیں کیا تھا جو وہاں پر minorities تھے اور امریکہ یوں کہ اس وقت ایک امرجنگ پاور تھی اس کو اتنی پاور فل کنٹری نہیں تھی امرجنگ پاور تھی وہاں پر بھی انہوں نے کبھی بھی اپنے وہاں پر minorities کو ان کو تو کبھی انہوں ریزرویشن نہیں دیا یہاں پر they sold the seat for protection under the dark of protection of minorities پہلے انہوں نے ایک دیشی دی دیا ہمارے دیش کے حصے کر دی اس کے بعد ایک لگیسی چھوڑ گئے you know within our country to carry out that symbolic you know not just symbolic firstly symbolic then actually you know constitutional requirement of specifically you know looking after very specific interests of minorities which not necessarily in most cases could be beneficial for the development of minorities now know 1946 Indian Constituent Assembly Indian Constituent Assembly جو ہوئے تھے 46 election میں ہوا آ گئے جو اس کا president چھل لیا گیا انہوں نے اس Constituent Assembly بنائی درافٹن کمیٹی بن گئے اس کا پہلا ڈرافٹ جو ہے اپنی speech میں خود بولا من راو نام کے لیگل اڈوائیزر تھے انہوں نے اس کا پہلا پورا درافت بنائے constitution کی lord of the inspiration was drawn from irish constitution وہاں سے اس کو بنا کر اور اس میں انہوں نے again elements چھو ہیں basically to demonstrate that they have a very big heart they started introducing the elements of protection for minorities in the constitution itself اب اس کا جو bases بنا کر ان کا bases بنا کر بہت سارے amendments ہوں constitution and minorities کو equal rights نہیں ہیں انڈیا میں more than equal rights ہیں کیونکہ constitution میں دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک تو minority کے جو equal rights کی بات ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا پڑھ کے it will be useful for the viewers to listen there are two separate domains one is the common domain which are the rights which are available to a common citizen you know such as you know prohibition of discrimination against any citizen on the grounds of race caste sex place religion and you know authority of the state to make any special provisions for advancement of socially backward or socially or educationally backward classes یہ سب common ہے but at the same time جو article 29 1 29 2 31 32 article 347 article 350 a 350 b very specifically looks at the separate domain of minority rights right of any section of citizen to conserve distinct language script or culture now now you have to write right here distinct language script or culture restriction on denial of admission to any citizen to any educational institution or aided by the state on the grounds only of religion race caste language or any of them but at the same time you have to write you have to write right of all religious linguistic minorities to establish and administers educational institutions of their choice وہ اپنی الہدہ educational institutions بنا سکتے ہیں اور اس کو maintain کر سکتے ہیں اس کو گورن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ freedom of minority managed educational institutions from discrimination the matters of receiving aid from the state ایک تو they are based on minorities they can govern on their own and then there will not be any discrimination from state funding now these are all very very you know complex issues جس کی وجہ سے you know over a period of time you know اگر آپ اس کو دیکھیں تو rights of minorities the ministry of you know became enshrined and minorities are thriving in india not just surviving but thriving in india because they receive constitutional protection not just in the common domain but also in the separate domain مجھے یوں لگتا ہے سر کہ جیسے communalism ہے وہ شاید جو colonial mindset کے یہی دیش ہیں جو western world میں ہی ہیں وہ ایک طرح سے بنیاد رکھنے والے ہیں لیکن بھارت نے with the passage of time اپنے constitution کو supreme رکھا اور اس کی قدر کی لیکن مجھے سر یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ وقف بورڈ ہے یا مسلم personal law ہے یہ تو سب secularism کے خلاف باتیں تھی جبکہ بھارت کا constitution تو secularism کی guarantee دیتا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ clash ہو رہی ہیں چیزیں کہ جیسے آپ کچھ communities کو بہت زیادہ advantages دے رہے ہیں اور ان کے religious جو issues ہیں ان کو top پہ رکھ رہے ہیں دوسری طرف secularism کی بات کر رہے ہیں secularism کا مقصد ہی religion کو politics سے الگ کرنا ہے تو اس aspect کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھنی پہلے تو secular world was not part of Indian constitution till 1976 by the very definition that India was divided into two parts based on religion it was it was already determined that a home to the minority Muslims will be provided in Pakistan form of Pakistan and that all the minorities will go there and they will thrive because they felt it was felt by the British and probably felt by the leaders of the then Muslim population that they are not safe under the leadership of the Hindus and that they must have a separate country now that they had a separate country what remained de facto became a non-Muslim at the least آپ سمجھ رہے ہیں so at the least it is non-Muslim because Muslims so at the very least it is non-Muslim and at the highest extent it is a Hindu nation because it was majority at that point in time close to 90% it was Hindu so in 1976 under 42nd amendment of the constitution where I remember it was 42nd amendment of the constitution Indira Gandhi ji introduced this word in our preamble and two words actually one was secular and the other was socialist which were introduced so this is not the founding fathers when they developed the constitution and the constituent assembly developed it and passed it and which means which was which came into being on in 1950 did not have the word secular in it but over a period of time you know India is secular because Hindus are secular Hindus are all embracing they take everybody along they will embrace everybody so this 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 notion of secularism is germane to the Hindus of India and it was there even before the word secular was enshrined in the constitution so constitution did not teach the Indians to become secular Indians were secular even before it was put and enshrined in our constitution however as you have mentioned that 1954 me yeh wakaf act aya hai uske 1995 mei ismei amendment 1995 mei wakaf act zubara hai wakaf act primarily deals with the properties which were erstwhile supposedly controlled by the muslim rulers or muslim population which includes land and buildings essentially yeh uske administration ke liye isko laya gaya tha to different states agar mein aapko thudhi sijaan kari detail mein de duun meinne thudha sa likha tha iska iske baare mein so i can share with you in detail ke wakaf act choh hai i to the best of my memory every state will have almost every state has its own wakaf board so this central wakaf council which only deals with is established for the purpose of only advising on certain matters but har state aur jahaan tak mujhe lagta hai kyunki last i had read i can't find it in my notes last i had read there are 30 wakaf farm councils in india and in 2011 under i think the the committee was under formed under justice shashwat kumar justice shashwat kumar in 2011 prepared the report on the status of you know all the muslim properties and they found that wakaf board had was amongst the largest land holding authorities in india wakaf board had land to the tune of 1.1 lakh crore 1.2 lakh crores worth of land was there and there were serious issues in the functioning of the wakaf boards of various states it was pointed out by justice shashwat's you know committee had prepared a status report of muslims in 2011 in 2011 it's 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 the people have contended that for a work-up board to own a property to demonstrate that this property belongs to work a code it is just the collective thinking of that body which can determine and then just land that person has to actually prove it to the وقف board at the first instance that the land does not belong to the وقف board جہاں تک مجھے لگتا رہے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے union territories میں بھی ہے اور 30 کے قریب یہ وقف بورڈز آپریٹ کرتے ہیں 1995 کا وقف ایکٹ ہے آپ لوگ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اس میں بہت ساری پاورز انشرائن ہیں اس کی جو کانسل ہے is very very powerful کانسل when it comes to you know matters concerning وقف properties and buildings سر یہ جو وقف بورڈ ہے ہر سٹیٹ میں ہے central level پہ بھی اس کو recognize کیا جاتا ہے encourage کیا جاتا ہے یہ جو مسلم properties ہیں ان کو control کرتا ہے ان کے revenue کو control کرتا ہے on the other hand جو اکثریت کے مندر ہیں بارتی اکثریت کے جو مندر ہیں اس کو control سرکاری direct کرتی ہیں کوئی ایسے وہاں کے local boards نہیں ہیں ہندووں کی organization اس قابل نہیں سمجھی جاتی تو اس contradiction کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ تو again constitutionally ہم لوگوں نے ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اب یہ ہے very serious issues اگر آپ اس کو دیکھیں آپ کو پتا کہ وقف کی تو not just state but district level وقف committees ہوتی ہیں mandal level وقف committees ہوتی ہیں and this is the level to which you know there is an administration and there is actually a severe shortage because largely it is attempted that Muslim officer he appoint you cannot have a non-Muslim person looking after the work of properties whereas when it comes to hindu temples there are several hindu temples جن کے trust میں آپ کو non-hindoos ملیں گے آپ کو christian مل جائیں گے آپ کو you know people from various faiths مل جائیں گے and of course most of them are administered by civil servants also you know the boards are there they have a representation of civil servants many of them have CEOs who are civil servants so یہ ایک بہت بڑا conflict ہے where you know on one end when it comes to the hindu religious institutions the hindu religious institutions are fully secular in that sense and the minority institutions to a great degree are only probably determined to serve the minorities and they are protected because they are minority institutions and there is nothing special which is given to the majority institutions تمples کو ہی لے لیں آپ Amarnath سے start ہو جائیے اور لیچے آپ you know تروملا you know TTT usko you know keep that over a period of time میرا ایک article ہے who should acquies to who کون کس کو acquies کرے گا اس کے اوپر اقلچریشن کی theories بنی ہو تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم انگلینڈ میں یا سوری کینیڈا میں ہمارے پنجاب کے بھائی وہاں جاتے ہیں تو وہ انگلینڈ میں یا کینیڈا میں جانے کے بعد وہ کینیڈا کے پرتی ایکوائیس ہوتے ہیں وہ اپنے نام تک کینیڈی رکھتے ہیں تجندر سنگھ بکم تم شران دیپ سنگھ بکم سام جو نام جو جو مجورٹی کلچر کو مانورٹی کلچر اقوائیس کرتا ہے انڈیا واحد ایسا دیش ہے جہاں پہ مجورٹی جو وہ مانورٹی کو اقوائیس کرتی ہے مانورٹی مجورٹی کو اقوائیس نہیں کرتی فر instance even when it comes to greetings it would be rarest of rare that if you go to Punjab and you would be greeted with namaste or namaskar or anything of that nature the typical greeting would be sasri kaal and Hindus would also end up using sasri kaal they would not be using namaste so they are acquiesing similarly when we go to jen ke most people would say assalamualaikum hindus would also say assalamualaikum but you reverse you know this does not happen very much this is i'm just making a case in point this is just a case in point so while indians who go abroad acquires on on religious lines i think that when all people celebrate world celebrate you know diwali is not just a festival of hindus alone it is religiously a festival of hindus but from a celebratory standpoint it's a celebration of india so ye ek jo aap ne cheez batai hai vakaf kode is an example of that where you know the government over the years has probably created provisions and bended over backwards to accommodate the rights of property and rights of buildings of people of you know you would find numerous instances agar 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 aeq survey kira wale na bharat desh me ae 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 sham laat zemine boli jatye sham laat zemine ke oopar logu ae kar ae riligious instrument rake dhe te de de and where ae riligious space ben jata ta pher us ko khali khar wana ae 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 ki ba ae ae you know i think uniform civil court is the need of the hour india has experimented with this system for 75 years jaha particularly muslim population ko ae you know religion based educational institutions particularly hum madras establish karne ki ajazat ha woh kar te let us study this for 75 years ki in institutions ka actual impact kya hai on the upliftment of muslims kya in institutions se bharat ke musliman ko higher educational standards praaf hoen have these institutions been able to produce high level engineers doctors other professionals have these institutions which are totally religious institutions able to produce the best thinkers civil servants policy makers of this nation i don't know this is a study which needs to be conducted i am afraid the anecdotal evidence today indicates ki nahi huwa so which means our experiment of 75 years in setting these separate minority educational institutions for muslims probably has failed the muslims themselves muslims have not been able to benefit from all this maybe you know a uniform sort of a system where the educational institutions are open for all would probably benefit them more than these restrictive institutions so uniform civil court is just one step in that direction which is only looking at the personal laws and so on and so forth but education ki baat karun ba educational institutions me a study kira jaya jaya america me my a a kohi baat kata ho the brown and school education board klasic case hua ha america mein jis ki wajah se unnoh ne a system bana diya tha which means black and white people will study together us se kya ho tha us se pahle ka judgment tha that was separate for equality to unnoh ne find kiya ke american schools mein wo ke te kya kya white people and black people will study separately as long as the standard of education and the quality of infrastructure was identited but unnoh ne us ke uper a judgment pass ka di kus saal ho baat by very definition if you have separate it is unequal to hum unnko ikattha kar de te hai so 1960s mein jab civil arts movement hui to blacks and whites started to 60s mein jib civil rights movement today america mein jih baat bade movement chalhi hai jahan paur examine karna chate hai kya saad salome of mixed cooling has it actually benefited the black people kya woh alag alag pade rhai thay us ka data hai has resulted in uplinkment of the black people has it resulted in reduced crime has it resulted in lesser broken families has it resulted in production of more professionals has it resulted in more citizenship behaviours i think a similar study in india needs to examine all these institutions of minorities which were set up and special provisions were there has it resulted in reduction in crime rates amongst the minorities production of more professionals and minorities you know having better qualified individuals and having individuals who are exhibiting citizenship behaviours towards the nation as an outcome of this learning so only then i think we would be able to but i am already telling the anecdotal evidence is very very clear that this system has not delivered at the least it has not delivered even for the Muslims so therefore such separations and and such different statuses do not really benefit anybody and in a country such as india it only benefits everybody if there is no such separation or segregation ان کو ہم اکاموڈیٹ کریں کیونکہ جو انڈین مسلم جو انڈیا میں رہ رہے تھے وہ تو الڈیڈی وہاں پہ ملینز انڈ ملینز رہ رہ رہے تھے ہنڈرڈز ملینز رہ رہ رہے تھے ان کا ایشو نہیں تھا تو اس پہ ویسٹن ورلڈ نے شور شرابہ کیا بھی ریسینڈلی جب یہ بل کو نافذ کیا ہے عمید شاہ جی نے اور پھر امریکن جو ہے سفارتکار اس کو سمن بھی کیا گیا تھا بھارت میں تو سر یہ سی اے اے بی کیا کانسٹیٹوشن میں جو مائنورٹی رائٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے I think you know میں وہی کہتا ہوں کہ ہمارے far too long I think you know we have really not had a strategic view on this matter آپ یہ دیکھیں ہم نے اپنے دیش کے تین ٹکڑے گروہ لیے پہلے چھوڑیے ہم نے اپنے چار ٹکڑے اس سے پہلے نائنٹین تھرٹی سیون میں برما انڈیا سے الگ ہو برما ہی بھارت کا حصہ تھا جی انڈی تھرٹی سیون میں برما الگ کر دیا اس کے بعد ہمیں انڈیا کے تین حصے ہو گئے جی پاکستان بنا east and west اس کے بعد پاکستان بنگلہ دیش ہو گیا all of this is predicated on a hindu muslim اس کو ہم deny نہیں کر سکتے how can you say this کہ بھئیہ it is all based on hindu muslim کہ muslim لوگوں کو اس ٹائم پہ ان کے لیڈرز کو یہ لگا کہ ہمارے لیے یہ سرکشت جگہ نہیں ہے ہمارے لیے اب آپ دیکھیں اتنا بڑا سٹیک لیا گیا کہ ایک سیپریٹ لینڈ ماسٹ was created for muslims so that they can live in peace and they can live according to their own will according to their own desires یہ بن گیا now how can you say a muslim living in a country created for muslims can be persecuted یہ بڑا ہی عجیب ہے کہ ایک اب اس کے آگے کا step کیا ہو سکتا ہے آپ پتائیے آپ کے لیے ایک الگ دیش بنا دیئے جہاں پہ آپ ہی کے حکمران ہیں آپ ہی کے لاؤز ہیں آپ ہی کے نسبت چیزیں بنائی گئی ہیں so therefore جب CAA لاغو ہویا ہے CAA کا جو main یہی ہے کہ وہ جو ہندوز ہیں یا وہاں کے ہندوز ان کے شرنارتھی یہاں آتے ہیں تو ان کو یہاں پہ citizenship مل جائے گی پہلے یہ case to case basis میں ہوتا تھا اب اس کے لیے ایک legal provision کر دیا گیا ہے تاکہ ایک بندہ اس کے لیے citizenship لے پائے بای دا بیری سیمپل آرگیمنٹ پاکستان is a islamic republic bangladesh is also islamic republic so islamic the persecution based on islam there is is highly irregular and unlikely so therefore the migration and provision has to apply to hundir and that's the only point of contention it's not very difficult to understand اس کو ایسے ہی issue بنایا جا رہا ہے for no rhyme and reason already ہم لوگ اس دیش کا اتنا بڑا حصہ گوا چکے ہیں کہ ہمیں اور ہم اب ہمیں اور sacrifices کرنے پڑیں گے اور corners دینے پڑیں گے تاکہ لوگ اس میں structure اگر secularism was the way to go then why the country was divided ہی کٹھے ہی رہتے ہیں پھر یہاں پر سارے ہی لوگ ہی کٹھے رہ لیتے ہیں but that you know these are historical decisions can't go back in time now to do that and particularly بہت انٹریسٹنگ ہے تاہر صاحب کہ جو میں پاکستانی میڈیا میں یہ سنتا ہوں and they talk about کہ بھئی یہ بہت ہی خراب decision ہے تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ country which has a historical record of persecuting minorities is now even today in the time of social media attempting to give lessons on treatment of minorities ہمارے دیش کی minorities کے لیے تو overriding provisions ہیں of production not just common but separate domains بھی ہیں ان کے لیے تو there is nothing to be concerned for people of minorities living in India it is only applying to people جو افغانستان سے پاکستان سے بھنگلہ دیش سے جو ترست ہو کر minorities ان کی minorities جو انڈیا میں آ رہی ہیں that they will be provided citizenship of India اس میں تو کوئی میرکال سے خراب بات نہیں ہے in spirit i don't know how the implementation آگے کیسا ہوگا but اس کی spirit پہ تو کوئی ایسی وہ چیز نہیں دکھائی دی رہی اور میں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ case to case places پہ ہوتا تھا now there is a legal provision to do it in the right manner but earlier یہ case to case places پہ ہوتا تھا physical citizenship لینے ہوتی تھی تو اس کو ایک بہت ہی لمبا struggle اب اس کے لیے easy ہو گیا ہے جی آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ کیسے ہوا کہ two nation theory کے بعد مسلمانوں نے کہا کہ مسلمانی مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو مجھے بلے شاہ کی وہ لائن یاد آئی تینو کافر کافر آخ لے تو آخو 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 آخ تو وہاں پہ ہر کوئی دوسرے ایک دوسرے کوئی کافر کہہ رہا ہے جو سنی ہیں پاکستان کہ پہلے انہوں نے کہا بنگلہ دیشی غدار ہیں اور یہ کافر ہیں پھر انہوں نے کہا شیعہ کافر ہوتے ہیں پھر انہوں نے شروع میں کہا دیا کہ احمدیہ کافر ہوتے ہیں اور احمدیہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے حضور کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے تو سب مسلمان ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے پہ ہی لگے ہوئے ہیں اور وہ اسی فکر میں ہیں تو سر آج کی باتشیت کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم جوڑیں گے اس بات کے ساتھ میں نے ابھی کہا کہ سی اے اے پہ امریکہ نے کنسرن ریسینڈی شو کیا تھا بھارت نے پھر اپنا کنسرن شو کیا کہ آپ انٹرفیر کیوں کرتے ہیں اب پھر سر یہ کل کا ہی واقعہ ہے کہ ان کو جو امریکہ کی ایکٹنگ ڈپٹی چیف آف میشن ہے گلوریا بربینہ ان کو بھارت میں فارن آفس نے سمن کیا اور 30 منٹ سے زیادہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی کیونکہ ان کی سرکار یعنی امریکہ کی سرکار نے کیجریوال جی کی ریس پہ بات چیت کی میں نے ٹویٹ سر آج دیا ہے کہ کیا پھر بھارت کو کہنا چاہیے کہ بھئی ٹرم کے خلاف جو مقدمے بنے ہوئے ہیں ہمیں بہت کنسرن ہیں کبھی کوئی ایسی بھارت بھارت نے نہیں کی کہ امریکہ میں کیا کچھ نہیں ہوتا آج بھی کالوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں سر تو سر وہاں پہ امریکہ میں تو کیا کچھ نہیں ہوتا پورے ویسٹن ورلڈ میں لیکن امریکہ is on the top تو کیا بھارت کو روز ایک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ ہمیں بہت کنسرن ہیں یہ بھارت کی سردردی تو نہیں ہے لیکن امریکہ کی سردردی ہے ویسٹن ورلڈ کی سردردی ہے ابھی جرمن ڈپلومیٹ کو بھی سمن کیا تھا بھارت نے تو سر آج کی باتچیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو آپ نے باتچیٹ کی اس کی روشنی میں اس انگل کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی ان کے اپنے میار اپنے لیے الگ ہیں وہ اپنے لیے کچھ بھی کرتے رہیں ہمارے یہاں اگر کوئی الیکشن میں چھوٹی موٹی کوئی وائلنٹ ایک ہو جاؤں اس کے اوپر نیویوک ٹائم یا نیویوک پوسٹ یا ایسی کوئی بھی اخواریں وہ سینسیشنلائز کر کے لکھ دیں گی امریکہ میں الیکشن فراڈ کی ہسٹری ہے جان آف کینڈی کے اوپر میسیو ایڈیگیشنز ہیں میں آپ کو ہنڈرڈز آف آرٹیکلز دکھا دوں گا جہاں پر جان آف کینڈی کے اوپر ایڈیگیشن لگا جاتی ہے کہ اس نے الیکشن فراڈ کیا شکاگو میں کوک کاؤنٹی کی آج تک اس کے اوپر کیسٹڈیز لکھی جاتی ہیں کوک کاؤنٹی کو کیسے ہائی جاک کیا گیا مرے ہوئے بندوں کی ووٹیں ڈلوائ دیئے انہوں نے این 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 ایلینوی ایس بلاز ان دی نیو انگلینڈ ایریا مرے ہوئے لوگوں کی ووٹیں ڈیلزی میں ایلیکشن فراڈ وہاں پر ہوئے ہیں جی ایل گور اور جارج گوش کے ٹائم پہ آپ بتا دیں کہ ایل گور مجوریٹی ووٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور گورنر صاحب جو ہیں فلوریڈا کے جارج گوش کے جو زیادہ جو جب گوش وہ گورنر ہیں ہمیں انہوں نے گڑ بڑ کر دی ہے اتنی گڑ بڑ کر دی ہے پھر آپس میں وہ بیٹھ کر دونوں نے ڈیل کر لی جورج بوش اور آل گور نے اس نے کہا جی میں کنسیٹ کر لیتا ہوں کیونکہ نہیں تو بڑی بیزتی ہوگی you have a history of all of this ابھی میں آپ کو east india company کی بھارت دیش میں corruption bribery کو introduce کرنے والی east india company not just we ان کے اپنے حکمرانوں نے declare کیا تھا یہاں ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے اس ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے اس ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے اس ڈیل کرنے کے لیے اور آج بھی ان لوگوں کی mentality میں change نہیں آ رہا ہے gradually these instances are reducing پر پھر بھی یہ لوگ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ڈیو پروسس کیا ہے ڈیو پروسس ہی آپ اپنے ڈیو پروسس دیکھ لیں آپ نے اپنے former president کو who is the number one contender for presidential election اس کو ڈائٹ کیا ہوا ہے پرانے 20-20 سال 10-10 سال پرانے cases کے اندر ٹھیک ہے جی آپ کو کوئی جب جب موقع ملتا ہے whenever you get an opportunity of fixing your own people آپ اس کو fix کرنے میں سب سے زیادہ آگے آپ رہتے رہو سرکاریں آپ نے بدلی ہیں چاہے افریقہ ہو چاہے middle east ہو وہاں پر historically یہ آپ کا pattern ہے اور آج اب ایسا comment you know there is میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز ہمارے جس میں بڑے procedure سے ہوتی ہے طریقے سے ہوتی ہے but یہ ہمارا internal affair ہے we are not your colony ہمارے یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری political parties وہ اتنی powerful ہیں ہماری institutions اتنی stable ہیں کہ they have their own mechanisms of dealing with our own problems ہماری یہاں minority بھی اتنی سشک تھا کہ اپنی problems کو خود deal کر سکتی ہے ان کو Pakistan کے یا بنگلہ دیش کے یا افغانستان کے یا mid east کے مسلم کی ضرورت نہیں ہے they are capable of dealing with their own problems so therefore i believe this education which we are receiving and these comments are very very frivolous these should not be made اور اس کی کیا ضرورت ہے آپ اپنے دیش میں دیکھیں ہمارے اپنے systems ہیں آج بھی بھارت دیش میں جی اگر آپ ساؤک سے شروع ہو جاؤ تمال نادو میں بی جے پی کی سرکار نہیں ہے جی آپ نور 15 میں چلے جائیے وہاں پر بھی کئی ایسی اسٹیٹس نے جا پر بیہار میں مکس کبمنٹ ہے مہراشتہ میں مکس کبمنٹ ہے ہمارچل میں سرکار نہیں ہے یہ پنجاب میں سرکار نہیں ہے بنگال میں سرکار نہیں ہے تو there are there is sufficient opposition to to bjp ان کو اوپر pressure ڈالنے کے لیے ان کے اوپر you know وہ کرانے کے لیے اگر کوئی ulti cd کوئی چیز ہوتی ہے تو there is sufficient provisions and law supreme court ہے supreme court نے اس کو watch کر رہا ہے high court is there which will watch over this district courts are you know so مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں again یہ بار بار کہنا ہے ایسا نہیں ہے کہ بھارت دیش میں کوئی ulti cd چیزیں نہیں ہوتی ہوتی ہیں but the system is strong enough to recognize it and attempt to rectify it. جی بہت بہت شکریہ آپ نے بڑے اچھے ڈنگ کے ساتھ analyze کیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور بہت ہی جو ڈنگے سبجیکٹس ہیں گہری باتیں یہ ہیں ان پہ analyze کرتے ہیں حالات کو واقعات کو بہت بہت دنے بات سارا آپ کا. views بات چیز سنی آپ نے professor دیرے شرمہ جی کی. ہم ان کے بہت شکر گزار رہتے ہیں کہ ہمیں وہ وقت دیتے رہتے ہیں اور بہت ہی complex issues پہ اپنی بہترین research کے ساتھ چیزوں کو analyze کرتے ہیں اور ہم as usual کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے ساتھ بات چیت آپ کے سامنے لاتے رہیں. آج کی بات چیت میرے ساتھ اور professor دیرے شرمہ جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ. آپ tag tv کے youtube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں patreon paypal یا credit card کے ذریعے contribute بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت دنیوارد. موسیقی موسیقی موسیقی